ناظرین گھریلو ناچاکی نے ایک اور گھر اجار دیا ویہاڑی میں دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد ملزم نے چھوڑیوں کے وار کر کے بیوی اور بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا سترہ سالہ بیٹی شدید زخمی ہے واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو چکا ہے گھریلو ناچاکی نے ایک اور گھر اجار دیا ہے ویہاڑی میں دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد سامنے آئے ہیں ملزم نے چھوڑیوں کے وار کر کے بیوی اور بیٹی کو موت کے گھاٹ اتا دیا جبکہ سترہ سالہ بیٹی شدید زخمی ہے واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے گھرے لو جھگڑے پہ ملزم نے چھوڑیوں کے وار کر کے بیوی اور بیٹی کو موت کے گھاٹ اتا دیا ہے چھوڑی کے بار سے سترہ سالہ بیٹی جو ہے وہ شدید زخمی ہے بیٹا مسجد میں جانے کی وجہ سے محفوظ رہا ملزم فرار ہو چکا ہے پولیس کی جنب سے کاروائی کی جا رہی ہے دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد پیش آئی ہے ویہاڑی میں اس حوالے سے ابجیٹ کرے نوائندہ سیون نیوز جعوید اقبال جی جعوید بتائیے گا جی جعوید بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ویہاڑی میں دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد سامنے آئی ہے محمد امین نے اپنی بیوی جو سرکاری کیجئے رہے قوسر بیوی اس کو چھوڑیے اس بار گھرلو کے چاکی پر چھوڑیے ماردی ہیں اور اس بار اس کی بیٹی جو ملزہ اسے چھلانے آئی ہے اس کو بھی چھوڑیے ماردی ہے جو دونوں موقع پر جام باک ہو گئی ہیں اور تیسری بیٹی جو چھوٹی بیٹی انسا ہے وہ زخمی ہے اور پھشکسل سے چوتھا بیٹا جو ہے جو بیٹی بیٹا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے محصر پہ گیا آفار جو پچھتا ہے جو بیٹی زخمی ہے اس کی حالت اس وقت کیسی ہے جی دلکل اس کی حالت اب بھی تقصیل ہے وہ دیٹ کو بیاری رومے میں شفٹ کر دی گئی ہے اور بیاری پلیس فانت آنے والے نے موقع پہ پہنچ گئی ہے انہوں نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوست بارٹم کے لیے دیٹ کو از پر شفٹ کر دیا ہے بہت شکریہ جاوید آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے